وہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری کوئی ٹاکس جو ہیں پاکستان کے ساتھ بائی لیٹرل نہیں ہوں گی ہم خالصتاً ریجنل ایشیوز کی اوپر بات کریں گے اور جائش انکر جی نے وہاں جانے سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا میں یہاں پر جوتے مارنے آیا ہوں ان کو میری مجبوری ہے کہ میرے پدھان منترین مجھے بھیج دیا ہے انڈین میڈیا کو یہ کہا ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں جاؤں یا نہ جاؤں اس کے بعد پاکستان کو احمد بھی نہیں ہوئی انہوں نے ایک ہفتہ پہلے یہ کہا دیا تھا میں آپ کو ہیڈ لائنگ دکھا سکتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ میں صرف سٹرکلی اس سی او کے جو معاملات ہیں ریجنل انہی پر میں اپنے آپ کو رکھوں گا اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس ٹیج کے اوپر کوئی بائی لیٹرل بات چیت میں نہیں کروں گا کہ اندر جو ڈیپلومیٹک سرکلز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں وہاں ایک رومر اڑی ہے کہ امریکہ برطانیہ اور ہندوستان کی طرف سے اور ہندوستان کا ظاہرہ بلواسطہ پریشر ہے بہت پریشر ہے پاکستان میں شریف زرداری آسن رجیم پہ یہ ہے جی ترنگا اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی سڑکوں پر لہرار ہے وہ آبیسلی جیسے باقی ممالے کے جنڈے لہرار ہیں تو اس این اوبلیگیشن اس رسپونسیبیلٹی ہر لحاظ سے ذاری بات ہے انڈیا کا جنڈہ لہرارا پاکستان میں ضروری ہے بکوز ہم ایسی او کے میمبرز کے جنڈے لہرار ہیں وہ ہوب کر رہا ہے کہ بھارت اس کے ساتھ تھوڑی سی کوئی بات چیت کر لے گا اور پزان مطری موڈی نے ایسا تماشا مارا ہے پاکستان کے موں کے اوپر اور ہمیں پریورٹی کے اوپر اپنے مسائل رکھنے چاہیے انڈیا جیسے کنٹری کے ساتھ ہمارا ہمسائل نیشن ہے بڑا کنٹری ہے لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہ ہونے چاہیے کہ جیسے کشمیر کا ایشو ہمارا ریز ہوا ہوا ہے کافی عرصے سے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے پھر ٹریڈ کے کچھ وینیوز ہو جائیں جیسے پاکستان میں آپ آج کل مہنگائی وہ یہ ہے کہ جے شنکر صاحب کو پاکستان کے میڈیا سے بھی بات کرنے چاہیے پاکستان کے بڑے چینلز کو ان کو اپروش کرنا چاہیے اور ریکویسٹیں ڈالنی چاہیے نمسکار دوستو جہین پچھلے ہفتے بھارت کے ویدیش منتری ڈاکٹر ایجر سنکر نے بھی سپسٹ روپ سے کہا تھا کہ 15 اور 16 اکٹوبر کو اسلام آباد کی ان کی یاترہ کے دوران آجینڈے میں بھارت پاکستان مددو پر باتچیت نہیں ہے پاکستان نے اگامی سیو سکھر سمیلن پاکستان کے موقع پر بھارت کے ساتھ بائی لیٹر ورطہ کی سمحونا جتائی ہے جسے ڈاکٹر ایجر سنکر نے صاف منہ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان سے کوئی بائی لیٹر ٹاک نہیں ہوگی اس سکھر سمیلن میں ویدیش منتری ایجر سنکر بھارت کا پرتی نیتیت کرنے کے لیے پاکستان کے دورے پر ہیں ان کے نیتیتو میں بھارت سرکار کا ایک پرتی نیتیتی منڈل اسلام آباد بہت بچا ہے ویدیش منتری ایجر سنکر نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ان کی آگامی پاکستان یادرہ ایک ملٹی لیٹر کارکرم ایسیو کے لیے ہوگی نہ کی پاکستان کے لیے پاکستان سے کوئی بائی لیٹر ٹاک نہیں ہوگی جیس سنکر کا یہ بیان سن پاکستان کی خوشی ماطم میں بدل گئی کیونکہ پاکستان بھارت سے جل سے جل اچھے سامن کرنا چاہتا ہے اور بھارت سے پھر ٹریٹ سرو کرنا چاہتا ہے جو کہ پاکستان کے ایکنومی کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایسیو کی میٹنگ پاکستان میں ہونے والی ہے اور موڈی جی نے ایک فارملاہ منا لیا کہ پاکستان کو اپنے قدموں میں رکھنا ہے اور بار بار چومنے کے لیے ہمارے قدموں کو ان کو مجبور کرنا ہے اب آپ دیکھئے کہ پاکستان کے اندر بڑی مشکل سے ایک تو ایسیو کی میٹنگ ہو رہی ہے پورے کنٹری میں کرفیو لگا دیا گیا ہے ایک میٹنگ کرنے کے لیے کرفیو لگانا پڑا ہے پوری کنٹری میں جبکہ ایسیو کی میٹنگ ایک سٹی میں ہوئی گی اور اس کا ریزن ہے کہ ہمارا عمران خان جس کو ہم نے پیسے دے کر پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے ہم نے اس کو ایک فارملاہ دیا ہوا ہے اس نے آگ لگائی ہوئی ہے پورے پاکستان کے اندر جائے شنکر جی کو گوہار لگا رہا ہے کہ آپ میرے لیے یہاں پر اس کنٹری کے ٹکڑے کر دیجئے یہ تو حال ہے اور پاکستان ہوب کیا کر رہا ہے وہ ہوب کر رہا ہے کہ بھارت اس کے ساتھ تھوڑی سی کوئی بات چیت کر لے گا اور پردان منطری موڈی نے ایسا تماشا مارا ہے پاکستان کے موہ کے اوپر کہ گئی نہیں ایسیو کی اتنی ایمپورٹنٹ میٹنگ ہے اور موڈی جی جانا پسند نہیں کرتے کہ میں اپنے پیر کے نیچے جو میری بھارت کی دھول ہے وہ بھی کہیں گندی نہ ہو جائے اس لیے وہ پاکستان نہیں گئے اور بھیج دیا ہمارے جیشنکر جی کو اور جیشنکر جی نے وہاں جانے سے پہلے ایک سیٹمنٹ دے دیا میں یہاں پر جوتے مارنے آیا ہوں میری مجبوری ہے کہ میرے پدان منطری مجھے بھیج دیا ہے دوستو یہ ڈپلومیسی نہیں ہے یہ موڈی نومکس ہے اور یہ ہے آٹ آف اینگیجنگ اینڈ مینیجنگ پاکستان بھی اگر آپ کا جو نیبرر ہے وہ پاگل کتے کی طرح ہو تو اسے ہمیشہ ہی جس کو بہتے جوتی کی نوک پر رکھنا ضروری ہے اور یہی مارسٹر شروکس ہیں آپٹکس ہیں جو موڈی جی ایکسپورٹ ہیں ان چیزوں میں and we should say let's be real ہم نے جب جب پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی بات کری relations کو ٹھیک کرنے کی بات کری کہ ہمیشہ ہی انہوں نے ہماری پیٹ کے پیچھے چھو رکھ ہو پا ہے اور پاکستان ہمیشہ ہی کسی نہ کسی backdoor طریقے سے اپنی relevance کو برانے کی کوشش کرتا ہے اب آتے ہیں SEO summit ہو رہی ہے پاکستان میں پاکستان میں summit کے باوجود ہم نے مار دیا تماشا اور موڈی جی جیسے ہو تھے نا RSVP وہ کام کر رہے ہیں جب کسی marriage کے card کی اوپر لکھا ہوتا ہے RSVP کہ کسی کو بات کرنے میرے سے کرو بھارت میں آ کر پاکستان میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب دیکھئے موڈی جی پہلی بات ہوئی ہے کہ SEO کی summit میں نہیں جا رہے یہ بلکل ایک موڈی کی جو playbook ہے اس کے میچ میں سے سین نکلتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں موڈی جی کہ you and your country is not worth my time جائشنکر جی کو بھیجنا ان کی مجبوری تھی SEO کی meeting ہے کسی کو تو جانا ہی تھا لیکن انہوں نے ایک law سامنے رکھ دیا پاکستان کے کہ no discussions between India and Pakistan relations بہشک جائشنکر وہاں پہ آ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا اور شہباز شریف وہی جو شریف نام ہے لیکن شریف نہیں ہے کیونکہ ہے ہی وہ مسلمان ان کے اوپر تو ویسے بھی اب اشواس نہیں کر سکتے شہباز شریف یہاں پر وہ کیا کر رہا ہے وہی جہادیوں کا سربراہ یہ بولتا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ engage کرنا چاہتے ہیں اور موڈی جی اس پلائے کے اندر فسنا ہی نہیں چاہتے اور پاکستان اب ہمارے ساتھ گوھار لگا رہا ہے وہ بھائی جو سارے محمد ہیں محمد یونس اور محمد وہی پوچو پوچو وہ سب لگے ہیں بھارت بھارت کے پیروں کو چومنے کے لئے محمد بھارت بھارت کے جو پیر ہیں اس کو چومے گا ہی چومے گا یہی ان کی اصلیت ہے آج پاکستان بھی یہی کر رہا ہے اور بھئی جو تمہارا محمد رکا ہمارے قدموں کو چومنے کے لئے تو شریف کہا رک جائے گا اور پاکستان کا یہ شریف لگا ہے کہ کسی دیکھے سے ہینڈ شیک ہی ہو جائے کس سے جائے شنکر سے موڈی جی سے ہینڈ شیک تو بہت دور کی بات ہے جائے شنکر جی سے ہینڈ شیک ہو جائے اور بھارت نے بول دیا نو ہینڈ شیک آلسو ہم دوسرے کمرے میں بیٹھ کر بات کر لیں گے تمہارے سے ہینڈ شیک بھی نہیں کریں گے یہ تو ہاں ہے اسیوی میٹنگ پاکستان میں ہے وہ گھوار لگا رہے ہیں ہمارے سے ہاتھ ملانے کے لیے ہم کہتے ہیں پیچھے ہٹ بدبو آری در سے یہ تو ہو گیا ایک چیز دوسرا اب دیکھئے جب ہمارے یہاں پر موڈی کی 3.0 شروع ہوا تھا ہم نے جو سویرنگ انس ہیرمنی ہے ساوی گیس کو بلایا آس پاس کی ساری کنٹریز کو صرف پاکستان کو ہی نہیں بلایا یہ دوزہ چودہ میں ہوا کہ جب پاکستان کے جو پردان منطری تھے نواز شریف ان کو انوائٹ کیا گیا تھا اور یہ سبھی سرپرائز بھی تھے کہ موڈی نے یہ کیا کر دیا یہ بڑا ہی ریر مومنٹ تھا ایک خوب تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ ٹھیک ہو جائے لیکن دس سال میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان وہ کتے کی پونچ ہے وہ سیدھی نہیں ہو سکتی اس لئے دوزہ انیس میں چوویس میں ہم نے انویٹیشن ہی نہیں دیا آپ سوچ رہوں گے سب سے امپورٹنٹ گیسٹ کون سے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو گیسٹ ہیں وہ ان کے ہیں ہندوستان کے فورن میریسٹر جناب ایس جائے شانکر جن کے ساتھ ان کو بڑی امیدیں ہیں اور ہندوستان کے تو فورن میریسٹر نے ایک ہفتہ پہلے یہ کہہ دیا تھا اور غالباً اس کے بعد پاکستان کو احمد بھی نہیں ہوئی انہوں نے ایک ہفتہ پہلے یہ کہہ دیا تھا میں آپ کو ہیڈلائن دکھا سکتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ میں صرف سٹرکلی اس سی او کے جو معاملات ہیں ریجنل انہی پہ میں اپنے آپ کو رکھوں گا اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس ٹیج کے اوپر کوئی بائیلیٹرل باتچیت میں نہیں کروں گا میرا اس پہ کوئی کومنٹ نہیں ہوگا لیکن کوئی کومنٹ انہوں کا اس حوالے سے ضرور ہوگا اس ٹیج پہ یہ ضروری ہے کہ میں ایک چیز چھوٹی سی آپ کے کان میں یہ ڈال دوں کہ اس وقت اسلام آباد کے اندر جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں وہاں ایک رومر ہو رہی ہے کہ امریکہ برطانیہ اور ہندوستان کی طرف سے اور ہندوستان کا ظاہر ہے بلواسطہ پریشر ہے بہت پریشر ہے پاکستان میں شریف زرداری آسم رجیم پہ وہ یہ ہے کہ حالات کو ٹھیک کریں بیکوز جو اس پوری رجیم چینج آپریشن کا دوسرا سٹیپ تھا اس سٹیپ یہ تھا کہ آپ نے ہندوستان کو انگیج کرنا ہے اور ہندوستان کو پاکستان کے اندر ٹریڈ ایکنومک سپیس دینی ہے اس کا ایک پہلا مرحلہ بڑی مشکل سے ہوا ہے کہ ہندوستان میں مگوزہ جمہور کشمیر میں انہوں نے دس پرس کے بعد اپنے ایک پاپلر انتخابات کروائے ہیں جو پہلی دفعہ بہت ہی کریڈبل قسم کے انتخابات ہیں جمہور کشمیر میں